پانی نظر آ رہا ہے سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو چکی ہیں کرنٹ لگنے اور مختلف حادثات میں دس افراد جان بھک ہو چکے ہیں جبکہ یہ بھی تلات ہیں کہ کئی علاقوں میں بزلی بند ہے پانی کی فراہمی بھی معتل ہے اور سڑکوں پر پانی جب آ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی میں تیز بارش جاری ہے اور وقفے وقفے سے رات تک اس بارش کے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کراچی جہاں پر بارش کبھی کبھی برستی ہے لیکن جب بھی یہ بارش برستی ہے عبر رحمت جب بھی برستا ہے یہ زہمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا عبر رحمت زہمت میں تبدیل ہو چکا ہے شہر قائد ڈوب گیا ہے جہاں دیکھیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے تڑکے نہروں کا منظر پیش کر رہی ہیں اور کرنٹ لگنے اور مختلف حادثات میں دس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں مونیس سراج جب وقنیوز کے نمائندہ اس وقت لیاقت آباد میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے مونیس کراچی میں بارش کبھی کبھار برستی ہے لیکن جب بھی بارش برستی ہے کچھ اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی کیا صورتحال ہے کراچی خصوص لیاقت آباد میں جی بلکل دیکھئے گا جب سے کراچی میں بارش شروع ہوئی ہے تو کیسی کا بوسیدہ نظام بلکل جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا اور بلکل کراچی شہر تقریباً رات میں تو اچھی فیصد علاقے بیجلی سے محروم ہے لیکن اب جو ہے یہ صورتحال تقریباً چالیس سے تنتالیس فیصد شہر کا ایریا جو ہے وہ اس وقت بیجلی سے محروم ہے جس کا بڑا ایراز صورت کراچی میں جو پانی فراہمی کا نظام ہے وارٹرین سیوریج بوٹرا اس پر پڑا ہے اور گاروں اور پیپری پمپنگ سٹیشن جہاں بیجلی کی فراہمی محتل ہونے کی وجہ سے سپلائی نہیں ہو سکی وہ موٹر متوازل بیجلی بھی نہ ہونے کی وجہ سے جنریٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل پائے جس کی وجہ سے کراچی میں اندازہ ہے کہ تقریباً آٹھ کروڑ گیلن پانی جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا سکا مختلف علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی اور مختلف علاقوں میں جو روزانہ کی بنیاد پر پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ اب موطل ہے بارش بھی ہو رہی ہے بجلی بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے شہری شدید عذیت کا شکار ہے دونوں صورتوں میں شہری برداشت کرنا پڑا ہے شہریوں کو کیلیکٹک کے ناکس انتظامات کو بھی اور وارٹر ووٹ کے ناکس انتظامات کو بھی جی راشد خانہ بارش نے جلتھل کر دیا ہے انڈر پاسز زیرے آب آگئے ہیں دبکہ شاراہیں بھی تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کراچی شہر اس وقت مسائل کا گھر دکھائی دے رہا ہے کہیں بجلی کا ناکس انتظام بس ہو چکا ہے تو کہیں پر سڑکوں پر کھڑا پانی تالاپ کا منظر پیش کر رہا ہے گھروں میں شہری بجلی سے محروم ہے اور باہر سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے لیکن یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے اور پینے کے پانی کے لیے بھی اب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وارٹر بوٹ کے جانب سے شہریوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پانی کے استعمال میں کفات شاری کریں اور زیادہ پانی استعمال نہ کریں سڑکوں پر پانی تو جمع ہے لیکن یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے پینے کے پانی کے لیے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ کئی علاقوں میں بجلی بھی غائب ہے کراچی میں تیز بارش نے کراچی والوں کے لیے مسائل بڑھا دیئے ہیں کراچی بارش سے پانی پانی ہو چکا ہے کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات بھی پیش آئے ہیں دس سفرات زندگی ہار چکے ہیں اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر گزشتہ رات سے بجلی موتل ہے اور تاحال یہی سلسلہ جاری ہے رات بھی کراچی کے رہنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تاحال بجلی اور بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی بھی موتل ہے سڑکوں پر ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو چکی ہے بارش کے پانی کا ہر طرف فراز نظر آتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بارش کے باعث سٹی کورٹ کی چھتوں بھی پانی ٹپک رہی ہیں اور ریکارڈ خراب ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی بارش نے جل تھل کر دیا ہے انڈر پاسز کی بات کی جائے تو انڈر پاسز زیر عابب آ چکے ہیں سومنگ پول کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ تمام انڈر پاسز جبکہ شہرائیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جگہ جگہ پانی جبا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دفاتر جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ صورتحال ہے کراچی کی سندھ کے وزریالہ مراد علی شاہ کراچی میں خاصے ایکٹیو بھی نظر آئے ہیں لیکن اس تمام تر ایکٹیویٹی کے باوجود بھی کراچی کی صورتحال تبدیل نہیں ہو سکی ہے ایک کا دھکا واقعات ایسے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر فوری طور پر نکاسی آپ کا مسئلہ حل کیا گیا ہے لیکن اگر بڑے پیمانی پر بات کی جائے شہر قائد میں تو شہر قائد کے مسائل جون کے توں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے رہنے والے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وزریالہ کے تبدیل ہونے سے بھی کچھ تبدیلی کراچی والوں کو دیکھنے کو نہیں ملی ہے کراچی کے مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر گزشتہ روز سے شروع ہنے والی بارش نے جل تھل کر دیا ہے انڈر پاسز کی بات کی جائے تو انڈر پاسز میں پانی بھر چکا ہے اور ٹریفک کی آمد رفت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے بڑی شعروں کی بات کی جائے تو بڑی شعرہیں نہروں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور تمام شعرہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں وزریالہ سین مراد علی شاہ نے ہنگامی دوریں بھی کیا مختلف علاقوں کے لیکن ان دوروں کے باوجود بھی احکامات کے باوجود بھی کچھ کامیابی نہیں ملی ہے شہر قائد پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کہیں پر تاریکی میں بھی ڈوبا ہوا ہے شہر قائد کے لوگ پریشان ہیں اور شہر قائد کے باسیوں کا یہ کہنا ہے کہ مشکلات ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کم ہونے کا نے ان مسائل کو ہائلائٹ کیا ہے اور کراچی کے مسائل حل کروانے کی کوششوں میں جو کے وقت میں اس پہلے دن سے ہی تمام ملک میں خصوصاً اگر کراچی کی بات کی جائے کراچی جو کے مسائل سے دو چار ہے کراچی کی مسائل کو خصوصاً ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور انہی کوششوں میں وقت نیوز ایک بار پھر سب سے آگے ہیں یونیورسٹی روڈ پر پانی کھڑا ہونے کی خبر پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی ہیں